اسلام علیکم ایرون ایہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی چی ہے ٹائم پونے دو ہو رہے ہیں اور میں کرنے لگی ہوں دوپیر کا کھانا میں نے بنا لیا تھا ایک پراتھا اور ساتھ دو شامی کباب کیونکہ ابھی میں نے کھانا نہیں بنایا تو کھانا میں بناوں گی رات کے لیے تو ابھی چی ہے میں بیٹھ کے اپنا کھانا انجوائی کروں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو دھولے ہوئے کپڑے اور چادریں ان کو سمیٹھ لیا جائے تو میں ان کو فٹا فٹ سے تیگ کر رہی ہوں ہاں اتنا فٹا فٹ نہیں ہے جتنا ویڈیو میں نظر آ رہے لیکن میں نے سوچا جلدی جلدی سے یہ کام کر لیا جائے تاکہ دھولے ہوئے کپڑے اور بیٹھٹس وغیرہ جو بھی ہیں ان کو ہم سمیٹھ کے رکھتے اور پھر ہم گھر کے باقی کام کنٹینیو کر سکیں اچھا جو میرے کپڑے ہوتے ہیں بیٹھٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو میں تائے کر کے رکھ دیتی ہوں اور جو ارسلان کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو تو میں پریس کر کے ہنگ کر کے رکھتی ہوں کیونکہ ایک تو وہ ان کے آفیس کے کپڑے ہوتے ہیں تو میری یہ ایک خوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم پریس کر کے میں پہلی سی رکھتا ہوں باقی آپ لوگ سنائیں کیا ہو رہا ہے آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر موسم کیسا ہے ابودابے میں تو موسم کا سین یہ ہے کہ دن میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے ہمیڈیٹی ختم ہوگی تھوڑی سی گرمی سے مراد یہ کہ 38 تیمپریچر ہوتا ہے لیکن سین یہ کہ رات کو موسم اچھا ہو جاتا ہے رات کو ہوا چلتی خاص طرح پر جس ایریا میں میں رہتی ہونا وہ کافی اوپن ہیں ابھی اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا تو یہاں پر تو رات کو موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے تو جناب گھر کے سارے کام کچھ ہو گئے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں میں کپ میں میں نے پانی کھل کے رکھا ہوئے تو سین کچھ یہ ہے کہ بچھانے لگی ہوں بھی میں سفرا کیونکہ میرے ذہن میں بہت دنوں سے ایک ایکٹیووٹی تھی جس کے لئے میں سمان بھی سارا خرید لائی تھی اور وہ یہ ہے کہ پینٹس اور کچھ بوٹلز پڑی بھی تھی میرے پاس جیسے کہ ڈنکن کی ہو گئی اور باسکن ڈرابن کی ہو گئی اور یہ ساری جو نا دو دو ہیں میرے پاس پیاری بات ہم دو بندے ہیں ہر چیز دو جو ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کو پینٹ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے نہ کہ ان کو پھینک دیا جائے ہم اس کو رییوز کر سکتے ہیں پینٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ایزا ڈیکوریشن کیلئے ہم یوز کر سکتے ہیں پینٹنگ میں بلکل بھی اچھی نہیں ہوں مجھے پینٹنگ بلکل نہیں آتی لیکن ٹرائے کرنے میں کیا جاتا ہے تو میں نے ابھی گھر میں جھاڑو اور ٹاکی نہیں لگائی تھی میں نے کہا میں یہ کام کر لوں پہلے میں اس کے بعد لگاؤں گی کچھ پتہ نہیں کچھ پانی گر جاتے کچھ ایز گر جاتی ہے ویسے تو سفرہ بچھاؤں گی لیکن پھر بھی ادھا گھنٹہ میں نے میکس اس کام کو دینا ہے کیونکہ ابھی ہو رہے ہیں ساڑھے تین اور چار بری تک کروں گی فور تھرٹی اسلان کو آف ہوتا ہے تو پھر اسلان کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا تو اس سے پہلے نا کلین کر کے رکھ دوں گی سب کچھ سفرہ بچھا لیے پینٹس میں نے نکال لیے ہیں ساتھ انہوں نے چھوٹا سے پیلٹ دیا ہوتا وہ بھی پانی رکھ لیا ہے بوٹلز رکھ لیا ہے سب سے پہلے میں ایک دسکلیمر دینا چاہتے ہیں کہ میں تھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں پینٹنگ کرنے میں میں نے سکول میں کہیں فیف سکس کلاس میں پینٹنگ یہ کیسے میں نے آج تک نہیں کی لیکن کچھ نہ کچھ مصروفیت رکھنے کے لیے میں نے سوچا کہ کیل جائے اور یہ بوٹل بھی ری یوز ہو جائیں گی سب سے پہلے میں نے کوئی ایکسپینسیف پینٹ نہیں خریدے نورمل سے پینٹ میں نے نورمل شاپ سے خریدے اور اس میں پرائمری کلرز ہیں اور اس کے علاوہ بلیک اور وائٹ میکس کر کے بلو سے کیونکہ میں نے ابھی آپ نے بتایا کہ میں نے اپنا جو رون ہے اس کو تھوڑا بلو شیئر دے دیا تو بلو اور وائٹ پینٹ کو میکس کریں گے اور کوئی ایک بوٹل سے سٹارٹ کرتے ساری بوٹل کو آج نہیں کرنا خراب تو سب سے پہلے اس کو کھل پینٹ کریں گے ایک شیئر سے پھر اس کے اوپر ہم کچھ کریں گے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں پانی ادھر لیاتے ہیں برش اس کے اندر اور اس میں پہلے ہم مکس کرتے ہیں پینٹ بلو پینٹ نکل آیا ہے تھوڑا سا لائٹر ٹون دینے کے لیے بلو کیونکہ بہت زیادہ ڈارٹ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں پیلٹ مجھے کوئی اور لینا چاہیے تھا چھوٹے بچوں کا پیلٹ ہے نا جا ہوتا ہے نا جا ہوتا ہے چاہیے مکس کرتے ہیں شخص مکس کرتے ہیں آج ہوتا ہے سا جا سکر کرتے ہیں کہ نہیں چھپے گا ہمیں اس پر ایک دو کوٹس کرنے پڑیں گے i think so کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسیقی 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 تھوڑا سا جو کام تھا فلاپ ہو گیا تھا کیونکہ یہ جو دن کے نینا یہ لکھا رہا تھا اس پر نظر آ رہا تھا تو پھر میں نے سرچ کیا اور میں نے دیکھا کہ یہ کیسے ریموو ہو سکتا ہے تو پھر مجھے ویڈیو مل گیا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں بلیڈ کے تھوڑا آپ اس کو اتار سکتا ہے یہ دیکھیں پھر میں نے ایک بوٹل کا اتار ہے اور یہ بالکل صاف ہوگی اب جب میں اس پر پینٹ کروں گے تو بالکل شونی ہوگا اور میں نے اس کو دھو دوں گی اور اس بوٹل پر بھی کروں گی فیلحال میں نے کیا کیا ہے کہ ایک بوٹل سے ریموو کرتی ہے جو باسکن روبن کی چھوٹی بوٹل تھی اور میں اس کے اوپر ابھی کر رہی ہوں گرین پینٹ اور میں نے ریسائیٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو چار بوٹل ہیں دو جائیں گی بلو کی شیڈ میں اور دو کو میں کروں گی گرین کے شیڈ میں اور اس کو جب میں نے اوریجنل رکھا ہے اور میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کیا کہ اس پہلے پینٹ میں نہ زیادہ پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا پانی میں آپ اپنا برش ڈپ کریں اور پھر پینٹ لگائیں اور آپ کر سکتے ہیں اور بلکی یہ ہے کہ ڈرائیر میں اس نے تھوڑا ٹائم لیا تھا نورملی جو پینٹس ہوتے ہوں جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں لیکن یہ بلنا کچھ ٹائم لے رہا تھا تو ابھی یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو میں بس کر دوں گی کیونکہ بچلان کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو تپتے کی بوٹل ڈرائی ہو جائے گی اور پھر میں باقی کام کنٹینیو کروں گی کل ابھی اسلان آفیس سے آگے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میرے لیے لے کے آئے ہیں میک فری اوریو تو ان کو جب بھی ہوتا ہے کہ چلو کچھ لے کے جاؤں ریدا کے لیے تو وہ یہ ہی لے کے آ جاتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پینٹ کر کے سامان جویس کورنر پر رکھتی ہے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک بوٹلز ہونی جاتی ہی سامان جویسی طرح رہے گا اس کے علاوہ اب بھی ہم نے جانا ہے اپنے فرینڈز کی طرف ڈینر پر تو اس کے لئے میں نے کپے نکال لے ہیں اور پریس کر کے رگ یہ تھے اپنے لیے میں نے نکال لیا ہے یہ ولی بلو میکسی اور اسلان کے لیے میں نے ٹراؤزر اور شیرٹ نکالا ہے تو ابھی ہم فٹا فٹ سے تیار ہو جائیں گے اور پھر ہم نکلیں گے ان کی طرف سو فرینڈز میں ریڈی ہو گئی ہوں اور یہ بلو میکسی جو تھی نا میں نے بڑی پلی تھی تو ایک ہی دفعہ پہنی تھی اس کے بعد مجھے موقع ہی نہیں ملا پہننے کو کیونکہ باہر تو آپ ایسے پہن کے نہیں جا سکتے گرمی ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو یہی پہن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم رستے میں رکھ گئے تھے ہم نے سوچا کہ ان کے لیے کیا لے کے جائے چاہے تو ہم نے سوچا کہ ڈانٹ لے جاتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو کھانا کھانا کے بعد انہوں نے ہمارے لیل رکھا ہوا تھا کنافہ برحال کنافہ کھانا کھایا اور کھانا کھایا اب ہم گھر واپس آگئے اور اب جو ہے نیکس دے ہے اور یہ دیکھیں میں نے بوٹل تیار کر لیا اس میں میں نے فلاورز بنایا اور اب یقین کریں میں پر صرف دو برش ہے ایک وہ پنک والا اور ایک چھوٹا سا بلو کلر کا میری یہ سب سے پہلی ٹرائی تھی اور میں نے بس کر لیا اس کو سو فرنس میں آپ کو اس جگہ پر بتاؤں گی کہ میں نے اس ڈنکن کو اور جو بھی اس پر لکھا ہوا تھا بوٹل پر اس کو میں نے ریموف کس طرح کیا تھا تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ایک تو ہمیں بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا ہلکا سب برش کو گیلا کر کے نا جو ڈنکن لکھا ہوا تھا یا کچھ بھی بوٹل پر لکھا میں نے اس کو گیلا کر کے اس پر تار مار لی تھی اور اس کے بعد بلیڈ سے اس کو نا ایسے ٹلٹ سا کر کے نا دھوڑا بلیڈ کو اسے نیچے کی طرف اس کو کیا تھا اور اب یقین کر اتنے آرام سے ہوتر گیا تھا بس اپنا ہاتھ پچا کے میں نے بھی بلیڈ کے ایک سائٹ پنا پیپر سا رکھا ہوا تھا وہ یوز کر کے اس پر چپا کی گیا تھا لیکن پھر بھی میری انگلی پنا ایک دو چھوٹے چھوٹے سکٹ پڑ گئے تھے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے آرام سے اتر کے میں نے ویڈیو کو سپیڈ میں کر دیا تھا لیکن یہ بہت آرام سے اتر جاتا ہے بس آپ نے احتیاط رکھنا ہے کہ آپ کو بلیڈ نہ لگ جائے تو برنا تو بڑے آرام سے اتر جاتا ہے اور پھر میں باقی باٹل پینٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میری تین باٹلز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گرین کے بھی دو شیڈ بنا لیے تھے جو سب سے پہلے گرین شیڈ اس میں نے کیا کیا تھا گرین اور بلو کو مکس کیا تھا اور جو یہ بلو ہے تھوڑا خراب ہو گیا تھا لیکن میں اس کو ریفرش کر دوں گی اور اب جو ہے اسے فلاسٹ بوٹل رہ گیا اس کو پینٹ کرنا ہے اور اس پہ جو ہے میں کروں گی ڈارک بلو پینٹ کیونکہ لائٹ بلو تو ہو چکے ہیں تو اس پہ میں کروں گی ڈارک بلو دو تین دن کے بعد یہ ریڈی ہو گئی ہیں بوٹلز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیفرن شیئرز دینے کی بھی کوشش کی ہے اور میں آپ کو سچی بتائی میری سب سے پہلی ٹرائی تھی میں نے سکول کے بعد آج تک پینٹنگ نہیں کیا اور نہیں مجھے کوئی شوق تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ہی بوٹلز آئی تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کو اس طرح پینٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ غلطیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کچھ میں پول ڈیفرنٹ ہیں کچھ میں کیسے ہیں ٹیڑے میڑے ہیں لیکن میری پہلی ٹرائی تھی اور اس لحاظ سے مجھے لگا کہ میں نے بہت اچھا کر لیا اور اب میں اس میں کوئی پلانٹس کر رہا لگا کہ ان کو رکھوں گی دل تو میرا ہے کہ ان کو ہنگ کیا جائے لیکن میں پس کتنی اچھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو ہنگ کیا جا سکتا ہے لیکن پھر میں ان کو اچھا سیٹ کروں گی اور بس میرا مقصد یہ ہی تھا اس میں بتانے کا کہ ہمیں ناک ان بوٹلز کو ایسی پھینگ دیں اور وہ ڈسٹ پین کے پاس ٹوٹی ہوئی پڑی ہو اور وہ کسی اینیمل کو لگ جائے تو اسے اچھا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریسائکل کر لیں یا اگر آپ نے ان کو ڈسکارڈ بھی کرنا تو آپ اچھے طریقے سے ڈسکارڈ کریں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے تو میں نے تو بھرن ان کو ریسائکل کر لیا اور ہم ان کو یوز کروں گی کسی نہ کسی اچھے طریقے سے ان میں پرانٹس لگا کے یا ویسی ڈیکوریشن پرپرس کے لیے سو فرنس آئے ہوب آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا دھیان رکھیں اللہ حافظ